بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہنور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم کی معاون خصوصی برائی ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس مصطفی تانیہ دروس نے استیفہ وزیراعظم عمران خان کو ارسال کر دیا تانیہ دروس کا کہنا ہے میری کینیڈا کی شہریت سے متعلق تنازع پیدا کیا گیا ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن میں شہریت جیسے تنازعات رکاوٹ ہے بغیر کسی عہدے کے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے لیے کام جاری رکھوں گی کومی اسیمبلی وزیر خارج کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی ہنگام آرائی شور شرابہ اپوزیشن اراکین نے شاہ محمود قریشی کو بات نہ کرنے دی رنگ بازی کے الزام پر تھنڈے اور دھیمے مزاج والے شاہ محمود قریشی کو غصہ آ گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا میں نہیں بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا کومی اسیمبلی نے انصداد دہشتگردی ترمیمی بل کی منظوری دے دی خواجہ آصف کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے نیب بل پر رنگ بازی کی حدود پار کی گئیں تاثر دینے کی کوشش ہوئی ہم نیب زدہ لوگ ہیں کومی مفات کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم صرف قوانین میں ترمیم مانگ رہے ہیں انہوں نے تو احتساب کمیشن ہی بند کر دیا شبلی فراس نے کہا ہے کہ چاہی حکومت چلی جائے اپوزیشن کو نیب قوانین پر این آر او نہیں دیں گے اپوزیشن ایف ایٹی اور نیب کے معاملے پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے وفا کی وزیر اطلاع شبلی فراس کا کہنا ہے کہ بلاول نے ذاتی فائدے کیلئے ملکی مفات کو قربان کر دیا عید کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی یکم اگست پیٹرولی مسنوات کی قیوتوں میں نو روپے لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان سمری آج وزارت خزانہ کو عرصال کی جائے گی لبیک اللہ ہم لبیک کی صدائیں بلند مناسق حج کا آغاز آزمین حج مسجد الحرام پہنچے خانہ کعبہ کا تواف کیا تواف کے دوران کرونا ایس او پیس کا خصوصی خیال رکھا گیا تواف القدوم کے بعد آزمین نے صفہ مروہ کے درمیان سعی کی حج کا رکھنے آزم وقوف عرفہ کل ادا کیا جائے گا خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا ہے موسیقی 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 مولانا حبیب رحمان ملکانی مولانا عبداللہ چانڈے ہو مولانا عبدالوہ چانڈے ہو ازار لکرن سے ملاقات کی اس موقع پر صوفی فنکار سے وزیر شاہ نے اپنے کلام میں اعتراض والے الفاظ والا کلام گانے پر مسلمانوں سے معافی لیتے ہوئے کہا کہ لا شعوری طور پر گائے گئے کلام کے ذریعے دلازاری پر میں سب مسلمانوں سے معافی لیتا ہوں مجھے صاحب اکرام کے لیے عزت اور اعترام ہے چاہتا ہوں کہ میری اس گلتی کو نظر انداز کیا جائے اس موقع پر جسکم کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر نیاز کالان نے نیشنل پریس کلیب میر سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ سندھ میں مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی قوم کے لیے نقصان دے ہے ہم چاہتے ہیں سندھ سے قبیل آئی لسانی فرقہ وائرت مسائل کا خاتمہ ہو تاکہ سندھیوں کی مجموعی طور پر حقوق کی حاصلات والی جدوجت مضبوط ہو سندھ پورا منصوبہ ہے سندھ میں مذہبی رواداری کو برقرار رکھا جائے گا ہم سندھ کے سب علماء کرام سے رابطے میں تاکہ سندھ میں فرقہ وائرت ختم کر کے مذہبی برداشت والا ماہ قائم کیا جا سکے جبکہ جیو جائے کے رہنماؤں کی جانب سے سوفی فنکار سید وزیر شاہ اور کومپرس انرمہ ڈاکٹر نیاز کالانی اور دیگر کی جانب سے آنے پر ان کو ماف کر کے اپنی جاری جتجاجی جدوجت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس موقع پر سوفی فنکار سید وزیر شاہ اور ازہار ارکرین نے حضرت ابوبکر رضے کے شان میں ملو شریف کہے جبکہ اس موقع پر مذہبی تعداد میں مذہبی جمعہ دوکار کنان اور صافی بھی موجود تھے غلام سندھ پہنوار حق نیوز میہر تیس جولائی دو ہزار سترہ کے دن کراچی کے گھگر پھاٹک کے علاقے سے جبری طور پر گمشدہ ہونے والا شخص ابھی تک نہ مل سکا تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص خیلی کی اس ریپورٹ میں مٹیاری کے قریبی گاؤں ایساک ٹرگڑ کا ریائشی گورڈ میڈلسٹ تالب علم گلشیر ٹرگڑ کی جبری گمشدگی کو تین سال مکمل ہو گئے گلشیر ٹرگڑ کو تیس جولائے دو ہزار سترہ کے دن کراچی کے گھگر پھاٹک سے علاقے سے جبری طور پر اٹھایا گیا تھا جس کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا گلشیر ٹرگڑ انتائی زہی طالب علم ہونے کی وجہ سے تین گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا گلشیر کو تمام گولڈ میڈل اس کی گمشدگی کے بعد دیے گئے وہ سندھ لا کالیج ہیدراباد میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا اس سلسلے میں نوجوان طالب علم گلشیر ٹرگڑ کے والد عبد الرشید ٹرگڑ اور والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ تین سال سے ہمارا بیٹا لا پتہ ہے جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہمارا بیٹا محب وطن پاکتانی ہے جس کے قلاف کوئی مقدمہ درج نہیں اس کو تیس جولائے دوہزار سترہ کے دن صبح کراچی کے گھگڑ پھاٹک سے علاقے سے جبری طور پر اٹھایا گیا تھا اور ابھی تک وہ گمشدہ ہے طالب علم کی ماں نے کہا کہ بیٹے کی جدائی میں مسلسل رونے کی وجہ سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی لیکن میری فریاد کوئی بھی نہیں سنتا ہمچیز جب چیف جسٹس پاکستان وزیراعظم پاکتان اور آرمی چیف کو اپیل کرتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکتانی ہیں اور ہمارے بیٹے کا نہ کسی سیاسی تنظیم سے تعلق ہے نہ ہی اس کے قلاف کوئی مقدمہ درج ہے اس لیے ایدلوزا کی خوشی بھرے موقع پر میرے بیٹے کو ریا کیا جائے اگر کوئی مقدمہ درج ہے تو اسے عدال تمہیں پیش کیا جائے اور جائے اب بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی کیمیرامین مشاہد حسین خاص کے لیے کے ساتھ شاید خاص کے لیے حق نیوز مٹیاری کوہستان میں ہزاروں اکر زمین الارٹ کرنے کے خلاف میمن گوٹ زرائی بینک سے لے کر عوامی پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی تفصیلات جانتے ہیں شہزاد مستوئی کی اس ریپورٹ میں کراچی میں بیریہ ٹاؤن کو جامشورو اور کوہستان میں ہزاروں اکر زمین الارٹ کرنے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کراچی انڈی جینڈز رائٹ الائنس کے رینما سڑکو پر نکل آئے ملیر کے میمن گوٹ زرائی بینک سے لے کر عوامی پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکا کے آتوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے وہ سندھ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف فلک شگاب نارے لگا رہے تھے اس موقع پر ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کراچی انڈی جینڈز رائٹ الائنس کے رینما سید خدا دنو شاہ رخمان گل پالاری الائی بشک بکک گلہ سن کلمتی خالق جنہیں جو علی محمد مستوی ودیگر نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے بہریہ ٹاؤن کو زمینیں الارڈ کر کے سندھ کے باشندوں کے زخموں پر مرام رکھنے کی بجائے نمک چھڑکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بہریہ ٹاؤن سے متاثر آج بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں یہ بہریہ ٹاؤن نہیں بلکہ ہم انسان اور سندھ کے باشندوں کے لیے بھیڑیہ ٹاؤن ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے آپ داداؤں کی زمینیں اثار قدیمہ اور ہمارے قبرستانوں کو حضم کرتا جا رہا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وزیر اعظم عمران خان وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ پی پی چیرمن بلاول بھٹو سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ بہریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو لغام دی جائے وہ اب مزید سندھ کی سرزمین سے چھیڑ خانیاں بند کریں چھینی گئی تمام زمینیں اصل مالکان کے حوالے کرے دوسری صورت میں اس کو سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑے گا ریلی کو حمزہ پامر دل مراد و دیگر نے خطاب کیا شہزادوں مستوئی حق ٹی وی نیوز ملیر کراچی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز